اسلام علیکم و ناظرین ناس و رابر قداب سے مخاطب ہیں دو تین بڑی امپورنین خبریں لیکن پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان بھر میں یومیں سوگ بنایا جا رہا ہے حالانکہ یومیں ندامت ہونا چاہیے تھا یومیں شرمندگی ہونا چاہیے تھا اور پوری قوم بقاعدہ سے ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہوتی کھڑی ہو کر گردنیں اپنی جھکاتی شرم سے چونکہ تین سو پاکستانی کھلے اس مندر میں لکمہ اجل بنے ایک دردناک ان کی موت ہوئی خوفناک ان کی موت ہوئی اور وہاں پر وہ بچارے مارے گئے تقریباً یہ سارے تقریباً چار سو پاکستانی ایک سو پینتیس کشمیری یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے ڈھنکے مار کر یورپ جا رہے تھے اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں کے قانون و سسٹم سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی جانے قربان کر دی ان کی میتوں کی شناخت نہیں ہو رہی بہت ساروں کی لاشیں نہیں مل رہی اور وہ یورپ میں یعنی کھلے اس مندر میں یونان کے قریب مارے گئے ہیں ہم یومے سوگ منا رہے ہیں یومے سوگ یومے ندامت ہونا چاہیے تھا لیکن یومے سوگ بھی بنانے کا ہم نے اس لیے سوچا ہے حقیقی معنو میں چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر چیخ اٹھی ہے دنیا اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے اقوام متحدہ اس کے اوپر بولا ہے یونان کے اندر اس کے اوپر پرٹس جا رہی ہیں اہذا ہم نے سوچا کہ ہم بھی یومے سوگ بنا کر کم از کم فیس کور کر لیں دوسری خبر یہ ہے کہ اچانک سے پاکستان کے پرائیم ٹیلیویجن اور سوشن میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہوگی کہ 135 جو کشمیری ڈوب کر مرے ہیں یا پھر جو اس بوٹ کے اندر شامل تھے کوٹلی پولیس نے جان جناب ایک جان فشانی یعنی کمال انٹیلیجنس بیسٹ آئی بیو آئی بیوز کی ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کی ہیں اور دس ایجنٹو کو جناب جان ہتھیلی پر رکھ کر رات کی تاریخی میں جناب چھاپا مار کر گستار کر لیا ہے اب یہ ڈھکوصلہ ڈراما ہے یہ فراوڈ ہے یہ دو نمبری ہے چونکہ بنیادی طور پر ایک ایک بندے سے چار ہزار ڈالر لیے گئے ہیں یہ تقریباً دو میلین بنتے ہیں بیس لاکھ روپے بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں کشمیر میں سے مختلف جگوں سے یہ ڈیڑھ یا دو لاکھ روپے لیتے ہیں یہ ہماری مائنڈ میکنگ کرتے ہیں یا آگے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں آگے اٹھارہ لاکھ کس کے پاس نہیں وہ بھی تو کسی کے پاس گئے ہوں گے اس کا مطلب یہ چین ہے یہ پورا ایک سلسلہ ہے یہ ایک فائنانشل موڈل ہے یہ ایک پوری ایک اکانومی ہے جو کہ یومن سمگلنگ کے حوالے سے موجود ہے تو جب تک ان لوگوں کا جو مائنڈ میکنگ کرنے والے ہیں جو اصل میں لوگوں کو لے جانے والے ہیں پھر آگے دوسروں تک پہنچانے والے ہیں پھر ہینڈ آور کرنے والے ہیں جب تک ان سب تک نہیں پہنچا جائے گا تو اس کو ایک ڈھکوصلہ ڈراما سمجھے اس کو دو نمری سمجھے اس کو سموک سکرین کے علاوہ کچھ بھی نہ سمجھے دوسری خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد میں اور وہاں پر تقریباً سولہ سے سترہ ان کے اوپر مقدمات ہیں جن کی بیل کے حوالے سے عمران خان اسلام آباد میں موجود ہیں اسی دوران ہم نے دیکھا کہ میڈیا کی تمام تر ڈی ایس ان جیز موجود تھیں کیمرے موجود تھے ریپورٹرز موجود تھے گرمی شدید ہے لیکن اس کے باوجود یہ سارے موجود تھے اگر پاکستان کے پرائم ٹیلی ویشن نے عمران خان کو دکھانا ہی نہیں ہے اگر نیوز چینلز نے ریپورٹ ہی نہیں کرنا خان کا نام ہی نہیں لینا کوئی تصویر نہیں دکھانا ہی ہے تو پھر کیوں اتنا خرچہ کر کے ڈی ایس ان جیز بھیجی جاتی ہے کیوں اتنا خرچہ کر کے کیمرہ میں نے ان ریپورٹرز کو بھیجا جاتا ہے کیوں وہاں پر دن بھر ڈی ایس ان جیز کھڑی رہتی ہیں کیوں ریسورسز اس چیز پر پوٹن کیے جا رہے ہیں بنیادی طور پر بڑا پریشر ہے کیونکہ اوپر سیٹھ جو چینل کا مالک ہے اسے گردن سے دھوچا گیا ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے اس وجہ سے پاکستان کا جو نیوز چینلز ہے جو نیوز انڈیسٹری ہے وہ بیچاری بیٹھ رہی شرنک ہو رہی ہے ریپورٹرز کو جنرلسٹوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کے روزگار پر بھی لات ماری جا رہی ہے پاکستان کے نیوز چینلز کی ریٹنگ بالکل زیرو پر آگئی ہے اور اسے بہتر ریٹنگ یوٹیوب کے اوپر ہے یعنی پورا نیوز چینل مل کر جو پروپیگنڈا بناتا ہے اس کو عمران خان کی ایک تقریر ختم کر دیتی ہے اور یہی چیز ہو رہی ہے ساکر بشیر صاحب جو اسلام آباد ہائی کوٹ کی جو جنرلسٹ ہیں ان کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ کورٹ کے اندر موجود تھے آج عمران خان صاحب کے وکیل نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا ساکر بشیر صاحب کے مطابق کہ سر میں نے نو مئی کو عمران خان کو بائیومیٹرک کے لیے بائیومیٹرک روم میں ڈائری روم میں بھیجا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر توڑ پھوڑ کر لوگ اندر آئے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا اس پر پروسیکیوٹر نے عمران خان کے وکیل کو ٹوک دیا اور ٹوک کر کہا کہ وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے وہ دروازے توڑے ہیں جنہوں نے خان کو کولر سے پکڑا تھے آپ ان کے خلاف اف آئی آر کروائیں اور اس کے اوپر جو وہاں پر موجود تھے جتنے لوگ وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے اور سب نے تھٹھے لگائے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ کون تھے اب دوسری تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ نون لیگ میں بڑی اکھاڑ پچھار شروع ہو گئے نون لیگ پینک کرنا شروع ہو گئے انہیں سمجھ آگئے کہ دوائی والے کو آنے نہیں دیا گیا اور نہیں آنے دیا جائے گا لہٰذا نون لیگ نے پیپلز پارٹی میں جو نون لیگ کے لوگ شامل ہوئے سندھ میں اس کی وجہ سے مفتہ اسمائل صاحب کو یعنی نون لیگ کے کرٹیک کو پانچر پولیسیز کے اوپر کرٹیک کو نکال دیا ہے مفتہ اسمائل صاحب کو مریم نواشیف صاحبہ نے پارک کر دیا ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے تھے جب نون لیگ کے لوگ جا کر پی پی میں شامل ہو رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید خاکان آباسی بھی گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پینک کرنا شروع ہو گئے اب انہیں سمجھ آگئی ہے کہ دودھ کی رکوالی پر جو ڈولے کی رکوالی پر انہوں نے بلے چھوڑے تھے وہ سارا دودھ اصل میں زرداری صاحب لے گئے وہ دودھ زرداری صاحب کھانا شروع ہو گئے اور نون لیگ پینک کرنا شروع ہو گئے چونکہ ان کی حتے کچھ بھی نہیں آیا یہ انتخابات کی شرط رکھنا چاہ رہے تھے کہ جب تک میاں صاحب پاکستان نہیں آتے نہ تو میاں صاحب پاکستان آئے اور نہ ہی انہیں کچھ ملا اور نہ ہی اقتدار میں سے انہیں کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ ہی جانگیر خان ترین کی پارٹی بننے سے انہیں کچھ فائدہ ہو رہے بلکہ پنجاب کے اندر ووٹ بینک کی بہت سارا ڈیوائیڈ ہو جائے گا لہذا نون لیگ پینک کرنا شروع ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب مفتا اسمائل صاحب فانانس منسٹر تھے باریم صاحبہ ٹویٹر کے اوپر انہیں کہتی تھی مفتا بلی کی کھانے کی قیمت سستی کر دو مفتا صاحب کہتے ہیں جی میڈم مفتا آج یہ سستا کر دو مفتا صاحب کہتے ہیں جی میڈم سستا ہو جاتا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حساق ڈار صاحب جب سے واپس آئے ہیں ان کے سمدھی سب کے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد سے کسی کی پولٹیکل پارٹی کے اندر جگے نہیں بن رہی خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ